بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اکارڈنٹو یوٹیوب کہ آپ لوگوں نے ہمارے چانل کو پاکستان کا نمبر ایک چانل بنایا ہوا ہے یہ ویزا کے حوالے سے یہ آپ لوگوں کا ٹرسٹ اور محبت ہے میں نے ریزن جاننے کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ جو باقی چانلز ہم نے دیکھے وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے کہ آپ لوگ صرف ان کے پاس چلے جائیں یہ ایک کلائنٹ کا ویزا ہے اس کو دیکھ لیں غور سے کلائنٹ کو دیکھ لیں اور آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کو سرویس دیں گے بڑی بڑی وہ سارا سارا کانٹینٹ تھا یعنی کہ اس میں آپ کو بس صرف بتایا جارہا تھا جس کو ہم اشتہار کہہ سکتے ہیں ریکن ہی چینل جو ہے یہ اشتہار نہیں چلاتا یہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے فیکٹ یہ ہے اور لنک یہ ہے میں نے جتنی بھی بھی دیکھیں آپ سے بات کرنے سے پہلے پندرہ بیس چینل کسی نے بھی لنک دینے کی گوارہ نہیں کیا لنک دینا تک گوارہ نہیں کیا کہ کوئی آپ کو بتائی دے کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں یہ ویڈیو جو لنک کے ساتھ ہوگی پروف کے ساتھ ہوگی اور لنک ڈسکرپشن باکس میں ہوگا آپ وہاں سے لے کر خود بھی دیکھ سکتے ہیں ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں نیوزیلینڈ سیزنل ورک ویزا کی نیوزیلینڈ کے اندر سیزنل ورک ویزا بہت ہی بڑی تعداد میں دیا جاتا ہے یعنی کہ مان لیجئے بانٹا جاتا ہے لیکن اسی کنڈیشنز ہیں اس کو ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم ایک طریقے سے کرتے ہیں یہ طریقہ آپ کو سکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ ہم کرتے کیسے ہیں لیکن اس کی معلومات تو ہونی چاہیے کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کیسے کریں گے اور اگر آپ کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں کسی اور کنسلٹنٹ سے بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے کن باتوں کا احتیاط کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے باریک باریک باتیں ہوں گی کمپلیٹ سمجھ نہیں ہے صرف تھامنل دیکھ کر کے کمنٹ نہیں کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اوکے یہاں پر آپ سکرین پہ آ جائیں میں آپ کے سامنے نیوزیلینڈ ایمیگریشن کی افیشل ویب سائٹ کھول رہا ہوں یہ افیشل ویب سائٹ جو ہے یہ نیوزیلینڈ گورنمنٹ کی ہے یہ ہماری بنائی بھی نہیں ہے پہلی بات دماغ پر لیجئے ہماری اپنی ویب سائٹ جو ہے easyvisainternational.com وہ الگ ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ جب آ جاتے ہیں تو یہاں پر آ جاتا ہے supplementary seasonal employment work visa you can apply for this visa if you are already in نیوزیلینڈ on a student or visitor visa and want to do seasonal work visa in یہ پورا کا پورا آپ کے سامنے بتائج رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے مطابق یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے آپ نے اس ویڈیو میں بات سمجھ نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ اگر آپ already نیوزیلینڈ میں ہیں ٹھیک ہے on visitor visa اور اگر آپ already اس میں ہیں with a student visa تو آپ یہ apply کر سکتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے visitor visa کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے already پاکستان میں بیٹھ کر کے work visa نہیں چاہیے مطلب میں مجھ سے وہ نہیں مانگ رہے کہ آپ work visa پر آئیں لیکن کہتا ہے آپ آئیں گے تو میں آپ کو supplementary seasonal work visa دے دوں گا ٹھیک ہو گیا میں نے کہا کہ کتنا عرصہ میں کام کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا length of stage جو ہے وہ six month کا ہے اور age range جو ہے وہ over 18 ہے اگر آپ ڈھار سال سے بڑے ہیں ہم آپ کو کام دے دیں گے quota کتنا ہے جی each year each year جو ہے کہتے ہیں کہ depend on the season کرتا ہے نا کہ کبھی بیس ہزار کبھی پچاس ہزار it depends جو نیوزیلینڈ ہے نا وہ بیریز کے حوالے سے بہت مشہور ہے اچھا یہاں پہ جو cost بتا رہا ہے بتا رہا ہے تیرہ سو پچپن نیوزیلینڈ ڈالرز اس کا مطلب یہ ہوا کہ you can say about ڈھائیلاک روپے کہلی جیے پاکستانی بنتے ہوں گے یہاں پہ کہتے ہیں processing time is priority کوئی وہ نہیں کرتے ہیں foreign visa جاری کرتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ہم نے یہ بات بھی کر لی اس کے وقت ہم نے کہا کہ which with this visa you can plant maintain harvest and pack and crops for sse approved employers اب یہ sse جو approved employers ہیں ان کے بارے پتانا چاہیے supplement seasonal employers کا پتانا چاہیے یہ کیوں پتانا چاہیے کیونکہ یہ ہی وہ لوگ ہیں جو authorized ہیں آپ کو اس کام پہ رکھنے کے لیے یہ list آپ کے پاس ہونی چاہیے south pacific berries limited approval period sorry 15 july 2024 ڈسمبر 2024 اس کے علاوہ پور کے پورے آپ کے ساتھ کمپنیز آ رہی ہیں ان کے ڈیٹرز آ رہی ہیں آپ لے سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ آپ نے ایرے غیرے کے پاس نہیں جانا آپ لوگوں نے supplementary seasonal employer سے ہی رابطہ کرنا ہے ہمارے client ہمارے رابطے میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو verify کرتے رہے تھے documents کو لیکن اگر آپ خود کر رہے ہیں تو you have to look after yourself and your documents as well تو اس میں غلطی مت کیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پر آگے آپ چلتے ہیں کہتے ہیں کہ you can apply for this visa if you are currently hold a visitor visitor or student visa you cannot include a partner or dependent children in your visa application اب اگر وہ لوگ اب دماغ میں لے آئیے گا بات کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اگر آپ لوگ اس قسم کے کام میں جانا چاہتے ہیں کہ مجھے seasonal work کرنا ہے اور six months گزارنے ہیں میں نے نیزلینڈ کے اندر یہ بات ہوگئی family کو لے کے مت جائیں number one number one family کو لے کے مت جائیں اور اپنے ساتھ کوئی اسی بچے بچے کا کام نہ کریں آپ اکیلے جائیں پھر number one بات ہوگئی اگر wife جا رہی ہیں آپ کے ساتھ تو پھر ان کو آپ نے individual apply کرنا ہوگا اس پروسس کے اندر جو آپ کو supplementary seasonal employers کا کام دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ کو کہتے ہیں enter your current details یہاں پر آپ click کریں گے تو آپ کا current details آجے گی یہاں پر identity ہے you must provide proof of identity health کے بارے میں اپنے certificate بنا کے جائیں character کے بارے میں اپنے certificate لے کے جائیں genuine intention you must genuinely intend to meet the condition of your visa age location you must be already in New Zealand currently student visa work visa seasonal work visa you must be genuinely intend to do seasonal work visa for eligible employer onward travel you must be a ticket to leave آپ کے پاس Paris ticket ہونا چاہیئے ٹھیک ہے no previous sse or trce work visa آپ کے پاس پہلے سے اس قسم بھی ایکٹیویٹی نہ ہوئی ہو آپ نے کوئی seasonal work visa آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ ہمیں بتا رہے ہیں اکثر لوگیں کہیں گے اوہ بھائی صاحب یعنی کہ وہ اوہ ضرور لگاتے ہیں جب تکہ اوہ نہ لگائیں کو مزہ نہیں آتا یعنی کہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مارنا ہے بہت بڑا پوائنٹ پکڑ لیا ہے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی you must be in New Zealand تو یہ بار بار یہ بندہ لا رہا ہے season work visa کے اوپر تو میں بہت بڑا پوائنٹ مارنے والا ہوں مجھ بڑی تعریف ہونے والی ہے تو یہاں پر بھائی آپ کی تعریف کر دیا ہم نے اپسائٹ پر ہو جائے اب معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ you need a visit visa for that student visa کے میں بات نہیں کر رہا نہ میرا وہ ڈومین ہے نہ میں کرتا ہوں ڈومین ہے میرا لائسنس ہے مارے پاس لیکن میں اس میں بات نہیں کرتا ہم کہہ رہے ہیں کہ visit visa ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ New Zealand ایک ایسی country ہے جو آپ کو facilitate کرتی ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں نیوزیلینڈ تو وہ آپ کو visit visa دیتی ہے وزیلینڈ کیوں دیتی ہے وزیلینڈ ویزا کس کو دیتی ہے وزیلینڈ ویزا یا آپ کے علم میں ہونا چاہیے وہ دیتی ہے وزیلینڈ ویزا اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر آنے کے دو intentions لوگ کے ہو سکتے ہیں ایک میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ میں وزیلینڈ ویزا میں چلا جاؤں نیوزیلینڈ ایک بڑی کنٹری ہے اور وہاں پر میں اپنی لی کچھ بنا ہوں لیکن وہاں پر آپ long stay نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو وہاں پر 15 days اگر آپ رہتے ہیں تو خرچہ بہت ہو جاتا ہے وہاں پر ٹھیک ہے نا تقریباً 166 روپے کا بنتا ہے ان کا ڈالر تو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر آپ قدم جمائیں اس قدم جمانے کے لیے آپ کو وہاں پر ایک long stay چاہیئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی اور long stay ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ وہاں پر 6 مہینے قیام کر لیتے ہیں تو آپ نیوزیلینڈ میں اپنے لیے ایک اچھی جگہ بنا سکتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو اچھا کما سکتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ 6 مہینے جب آپ رہیں گے آپ کا 6 مہینے کھانا فری ہو گیا آپ کا 6 مہینے کا رہائش فری ہو گئی ہے اور اوپر سے جیب میں بھی پیسے آ رہے ہوں گے تو 6 مہینے رہنا مہنگا تو پڑے گا نہیں بلکہ آپ وہاں پر اپنے لیے راستے جگہیں اور بہت کچھ بنا سکتے ہیں وہاں پر employment companies ہیں recruiters ہیں ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں لیکن 6 مہینے جو ہے آپ یہاں پر رہیں گے انہوں نے کہا کہ انٹینشن جو ہے وہ clear cut ہونا چاہیئے تو بھائی ہمارا کتنا بھی clear cut ہو دینے تو ہم نے 8 گھنٹے ہی ہیں 8 گھنٹے ہم کام کریں گے اور رات کو لیٹ کے میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ انسان جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو اگر میں نے پورا اس کو calculate کیا تو میں نے یہ تصور کر لیا کہ 16 گھنٹے وہ کام نہیں بھی کرتا ہے ایک دن کے اندر وہ اگر وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے جس کو ہم پورے دن مان لیتے ہیں بڑے برے موہ سے جاتے ہیں اور بہت تھکے کر کے موہ بنا کے ہم گھر جاتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے کیونکہ 8 گھنٹے کام کریں کیونکہ تیر مارتے ہیں 16 گھنٹے اس کے بعد ہم چھٹی بھی بناتے ہیں روزانہ کی بات ہے روزانہ اگر آپ تصور کریں اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ time table بنا لیں تو یہ بہت ہی بہترین ہے کہ آپ اپنے زندگی میں بدلہ اولا سکتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں میں کچھ اور کر سکتا نہیں ہوں اور کرتا وہ 8 گھنٹے ہی ہے یہاں پر معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے پروگرام بنانا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ویزر ویزا اپلائے کرنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وزر ویزا خود اپلائے کرنا ہے تو ویب سائٹ آپ ہوئے دوں گا اگلی ویڈیو میں یہ اس ہی ویب سائٹ کی تھی اور اگر آپ سمجھتے ہیں اپلائے کرنا ہے چیز وہی ہوگی تقریبا تقریبا 246 ڈالر اس کی فیز ہے چار ہفتے میں ویزا آ جاتا ہے لیکن کن لوگوں کو ملتا ہے آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہاں جانا ہوگا کہاں نہیں جانا ہوگا پاکستان سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا خرچہ جو ہے نا ویزر ویزا کا وہ پچاس ہزار سو پر جاتا نہیں ہے دماغ میں رکھیے گا اور کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں کیسے سٹپس ہوں گے کونسے داکومنٹس ہوں گے اگر آپ کہیں گے کہ آپ کو وہ چاہیے ویڈیو تو صرف ویڈیو کہہ دیجئے گا میں کونسے پیسے مانگ رہا ہوں آپ کو فری اف کاسٹ ویڈیو جو ہے وہ مل جائے گی انجوائی کیجئے آپ کو سب سے پہلے ویزر ویزر اپلائے کرنا ہے وہ گیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میرے ساتھ اٹیچ رہنا ہے آپ میرے کلائنٹ ہیں یا نہیں ہیں اٹیچ رہنا ہے اور ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے کہ کیسے آپ سیزنل سپلیمنٹری ویزے پہ شفٹ ہو کر کہ اپنی زندگی کو کامیاب کریں گے اس کے علاوہ جنے لوگوں کو میں نے بتا دیا تھا نومبر کا وہ نہ بھولنا کہ پندرہ ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر ایویلیبل ہے وہ اپنی جوہاں قائم ہے لیکن یہ نومبر کیلئے ہے اور اب ہم نومبر کی بارہ تاریخ میں انٹر ہو چکے ہیں تو دماغ رہے گا صرف اٹھار دن ہمارے پاس ہیں پندرہ دن کا سٹیٹ فارڈ ڈسکاؤنٹ ہر چیز کے اوپر آپ کو مل جائے گا اور خاص طور پر بتا رہا ہوں جو ہماری کلاس ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے فورن آفیس رابطہ کیجئے ایئر ٹکٹنگ انڈ ٹورزم کی کلاس بھی اناؤنس ہو چکی ہے لائف کلاسز چل رہی ہیں اور جو کلاسز ہیں ڈسنس لرنگ کی وہ آپ لے سکتے ہیں اویلیبل ہیں آپ کو بک مل جائے گی آپ کو یوزی مل جائے گی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کلاس روم لینا چاہتے ہیں وہ بھی اویلیبل ہے ایئر ٹکٹنگ انڈ ٹورزم بھی اویلیبل ہے اور ہوتل مینجمنٹ بھی اویلیبل ہے یہ کورسز آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پروبلم نہیں آئے گی اور جو لوگ ورلڈ جوب ایونٹ میں آنا چاہتے ہیں لائف میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ فورن رابطہ کر لیں سیٹ محدود ہیں ہم انلیمیٹڈ محدود انلیمیٹڈ نہیں کر سکتے کہ شامیانے لگا لیں ہم نے محدود سیٹس کے ساتھ ہی پروگرام کرنا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جو میں نے بات کرنی ہے وہ پھر ان کی اور میری بات ہوگی اس بات کو میں چینل کے اوپر نہیں کروں گا سافت بات ہے دادوں کو کیونکہ وہ میں نے تم سے پرائیوٹ بات کرنی ہے اور پہلا ایونٹ جو ہمارا ہے وہ کراچی میں ہے کراچی والے جو ہے ان کو ویلکم ہے اگر کوئی باہر سے بھی آ رہا ہے تو آ سکتا ہے لیکن یہ ایونٹ کا جو وینیو ہوگا وہ کراچی میں ہوگا ورلڈ جوب ایونٹ کے اندر جو آفر اس ٹیم ہوگی وہ بھی ہوگی اس کے علاوہ جو آفر جو بات جو چیز میں بتانی ہے کرنی ہے پھر وہ میری ان لوگوں سے بات ہوگی تو وہ اگر محدود آفر کرتے ہیں تو پھر ہم سیلیکٹڈ لوگوں کو ہی کہہ سکتے ہیں ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ